ہیلو گائز کیسے ہیں آپ لوگ امید ہے آپ لوگ خیہ خرید سے ہوں گے اللہ پاک آپ لوگ اتمام پریشانی ہے تکلیفیں مسئلہ بیماری ہے دور پرمائے آج جو ٹاپک میں لے کے آئے ہوں وہ ٹاپک بہت ہی زبردست ٹاپک ہے ہمیشہ کی طرح میرے ٹاپک بہت ہی اچھی ہوتے ہیں ماشاءاللہ کیونکہ میں وہ ٹاپک لے کے آتا ہوں جو ہر بائیک والے کو ہر گاڑی والے کو ضرورت ہوتی ہے آج جو مسئلے مسائل کے ساتھ ہو رہے ہیں چین گراری سیٹ چین گراری سیٹ کے اوپر بات کریں گے چین گراری سیٹ لوگ ڈلواتے ہیں اور سال کی ٹائمیگ ہوتی ہے ڈیرھ سال کی ٹائمیگ ہوتی ہے اس کی لیکن وہ پریشان ہوتے ہیں کہتے ہیں ہم لوگ نے گراری سیٹ ڈلویا تھا اور اتنی جلدی ہماری ایڈیسمنٹ ختم ہو گئی ہے مزید چین ٹائٹ نہیں ہو رہا تو اس کے لیے کیا حال ہے اس کے لیے حال ہے چین کو چھوٹا کرنا چین کو چھوٹا کرنے کے لیے ہم لوگ نے اس کی ویڈیو بنائی ہے پروپرلی ویڈیو بنائی ہے کہ چیز سمجھاؤں گا عام بندہ بھی دفتے بارہ سال کا بچہ بھی اس ٹرک کے ذریعے آپ اپنے چین کو چھوٹا کر سکتے ہیں اور پیسے بھی بجھا سکتے ہیں اور مزید چھ مہینے کے لیے سات مہینے کے لیے اپنے گراری سیٹ کو اور چلا سکتے ہیں اس سے بڑی اوز پشید کیا خبر ہو سکتی ہے تو بہت مزید کا ٹاپک ہے آئیں چلتے ہیں بائک کی طرف جی جناب یہ بھی میں جا رہا ہوں بائک کے پاس ایک بائک کا مسئلہ ہے یہ اس بائک میں چین جو ہے وہ بڑا ہے اس چین کو ہم لوگ نے کریں چھوٹا کرنا ہے کیونکہ اجسمنٹ ختم ہو چکی ہے یہ لیکھیں اس کی چین کی اجسمنٹ ختم ہو چکی ہے تو ایک مرتبہ آپ اس کی گری نکال سکتے ہیں ایک مرتبہ آپ چین کا جو لوگ ہوتی ہیں کڑے ایک کڑی وہ آپ نکال سکتے ہیں ایک دفعہ اس کے بعد آپ نہیں نکال سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ بھی کیوں ہوتا ہے کیونکہ جب آپ چین گراری سیٹ نیا سیٹ آپ جب ڈالتے ہیں تو اس ٹائم چین بڑا ہوتا ہے اور اس ٹائم بھی آپ کا میڑ بھی سیٹنگ چلی جاتی ہے اور تھوڑے ٹائم بعد 6-7 مینے بعد آپ اگر ایک چین کی کڑی نکال لیں گے تو آپ کی پھر یہاں پر ایڈریسمنٹ کی جگہ بن جائے گی تو آپ کا بائک جو ہے 6-7 مینے اور چین گراری سیٹ جو آپ کا چل جائے گا ٹھیک ہے ویڈیو سٹارٹ کر دیں سب سے پہلے ہم لوگ یہ چین کور ہوتا رہیں گے چین کور کے لیے دس کچابی استعمال ہوگی ٹھیک ہے دس کچابی یہ نیچے دس کے دو پیج ہم یہ نیچے والا چین کور ہوتا رہ لیا اب یہ دیکھیں دونوں چین کور اتار لینا ہے ٹھیک ہے اس کو ایسے ہی دیکھیں ایسے ہی آئے گا اور ایسے ہی اس کو اتار لینا ہے اب یہ دیکھیں چین کتنا لوگ ہے اور جگہ یہاں پر ختم ہو چکی ہے ٹھیک ہے کلوز کریں یہ جگہ یہ دبکل ختم ہو چکی ہے اجیسمنٹ اس کو ہم ٹائٹ کرتے ہیں تو ہماری گراری پیچھے آتی ہے جگہ ختم ہے اب ہم لوگ کیا کریں گے ایک گھری نکالیں گے اتنی پھر یہ واپس آگے چل جائے گا ٹھیک ہے ابھی میں ساتھ رہی گئے ہم سب سے پہلے اس کا لاک ڈھونیں گے یہاں پہ ایک لاک ہوتا ہے میری آواز کم جائے گی اس لاک کو ہم لوگ پلاس کی مدد سے یا پیشکس کی مدد سے الکاسا یہ دیکھیں یہ پیچھے ہو گیا اب پیچھے ہونے کے بعد میری پاس ابھی پیشکس یہاں پہ نہیں ہے تو اس کو آپ نے نکال گیا یہ نکال گیا اس کو آپ کور کے اندر یہ ایسے رکھ دیں کیونکہ مٹی نہ لگے اس کو اب اس کا اوپر والا جو ہے کور یہ ایک حصہ یہ ہوتا ہے اس کو آپ اتار لیں اور یہاں سے یہ دیکھیں یہ نکال لیں ٹھیک ہے یہ لاک آپ نے نکال لینا ہے اور جب بھی گھری نکلتی ہے اس میں ہوتا ہے میل فی میل یہ دیکھیں آگے لائیں ہم نے اس طرح کا مو لے کے آنا ہے اس طرح کا اور اس طرح کا نہیں لے کے آنا ہم نے یہ یہ کڑی اور یہ کڑی یہ دو کڑی ہیں ملکہ یہ پورا سیٹ ہوتا ہے اسے اسے دو کڑی ہیں کہتے ہیں لیکن مکینیکل زبان میں یہ ایک کڑی ہوتی ہے اس کا پورا سیٹ ہوتا ہے یہ پورا سیٹ یہ اور یہ پچھلا حصہ یہ نکال لیں ہم نے ٹھیک ہے اب میں آپ کو نکالنے کا طریقہ بتاتا ہوں ادھر رکھ کے بھی ادھر رکھ کے بھی لوگ نکالتے ہیں کئی مکینیک یہاں پہ رکھ کے بھی چھوٹ مارتے ہیں لیکن وہ طریقہ غلط ہوتا ہے کیونکہ جب آپ اس کو پن کو چھوٹ ماریں گے تو آپ کی گراری یہاں سے خراب ہو جائے گی ادھر سے گراری خراب ہو جائے گی ٹھیک ہے یہ کام ٹھیک نہیں ہے ہم اس کو کریں گے پروپرلی صحیح طریقے سے سمجھے گا یہ دیکھیں یہ چین کو آپ نے بایر نکال لینا ہے اور اس کو چین اب آپ نے گیر لگا لینا ہے یہ گیر لگا لیا ہے تاکہ یہ چین اتر نہ جائے بیئی کوئی باہر نہ نکلائے بس یہ رک گیر ادھر ٹھیک ہے گیر لازمی لگانا ہے گیر نہیں لگائیں گے تو یہ چین باہر نکلائے گا پھر آپ کو وہ ٹاپا کھولنا پڑے گا کام لمبا ہو جائے گا اب ہم نے اس جگہ کو تھوڑا سا نیچے سے ساف کرنا ہے نیچے مٹی نہ ہو باہر میں ہم ساف کر لگائیں گے یہ دیکھیں اس ساں رکھا رکھنے کے بعد یہ دیکھیں اس میں سے دو سائیڈیں ہوتی ہیں ایک ٹیپر ہوئی بھی ہوتی ہے یہ ٹیپر ہوئی بھی ہے اور ایک یہ ٹیپر اتنی نہیں ہوئی بھی ہم لوگ نے اس کو یہ والی سائیڈ نکالنی ہے نیچے ایک نٹ رکھیں بڑا نٹ اور اس کے اوپر یہ رکھیں یہ طریقہ میں آپ کو بتا رہا ہوں اس سے آپ کا چین خراب نہیں ہوتا گراری خراب ہوتی ہے ٹھیک ہے آپ نے صرف اس کو پنچ کرنا ہے وہ دیکھیں پن اندر چلی گئی ہے ٹھیک ہے اب آپ نے پلاس کی مدد سے کیل لینا ہے یہ دیکھیں میں نے یہ اس کی پن جو ہے یہاں سے نکال لی ہے یہ دیکھیں یہ پن اوکے ابھی تھوڑی اسی اور میں اس کو چوٹ لگاؤں گا تاکہ یہ بہر آج ہے یہ کھڑی نہیں ہو رہی ہے ایک منٹ ٹھیک ہے ابھی میں اس کو ہلکیتی ہو چوٹ لگاؤں گا تاکہ یہ پن پوری بہر آج ہے اب یہ تقریباً بہر آج ہو گئی ہے اب میں اس کو کھینچ کے یہاں سے نکال لوں گا ٹھیک ہے یہ ہم نے نکال لی ہے یہ دیکھیں یہ ہم نے نکال لی ہے پھر سیٹ پورا نکلتا ہے ٹھیک ہے اب ہم لوگ چین کو لگائیں گے ہم نے یہ چین لگا دی ہے اس کے اوپر لیکن یہ چین اس سے قریب نہیں آرہا ٹھیک ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ گراری بہت زیادہ پیچھے گئی ہوئی ہے ہم آن سے لوز کر کے ہم لوگ ایکسل کا نٹ اور یہ والا جو نٹ ہے بڑا والا یہ جو بڑا نٹ ہے اس سے کہتے ہیں چین اجسمنٹ کا نٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کو ہم کھولیں گے اور ہم لوگ گراری کو تھوڑا سا آگے لے کے جائیں گے تاکہ ہمارا چین فٹ ہو جائے لاک جو ہم لوگ نے کھولا تھا وہ لاک فٹ ہو جائے ٹھیک ہے ٹھیک ہے سترہ کی چاوی سے ہم لوگ یہ نٹ کھولیں گے یہ والا ہے اس کا سیڈ پہ لگا ہوا ہے اس نٹ کو ہم لوگوں نے لوز کر لیا ٹھیک ہے تو اسا لوز کر لیا اب اس کے بعد ہم لوگ چو بیس کی چابی بائیس اور چو بیس دونے لگتی ہیں کسی کسی بائک میں چوبیس لگتی کسی میں بائیس لگتی اس میں چوبیس لگ رہی ہے ہم نے اس کو بھی تھوڑا سا لوس کر لیا ٹھیک ہے یہ ہم لوگوں نے لوز کر لیا ٹھیک ہے میں نے ہلکا تھا لوز کیا تھا ویڈیو بنانے کے لئے لوز کر لیا اب ہم لوگ 10 کی چابی سے ہم اس کو چڑی کو لوز کریں گے کیونکہ یہ اجسمنٹ ٹائٹ ہوئی بھی ہم اس کو پیچھے لے کریں گے ٹھیک ہے یہ ہم پیچھے لے کر جا رہے ہیں ٹھیک ہے یہ اتنا لوز کر لیا اس سائٹ سے بھی آپ نے اتنا ہی دوز کرنا ہے اس کو یہ دیکھیں ٹھیک ہے لوز ہو گیا اب ہم لوگ اس کو آت ماریں گے وہاں سے ادھر یہ دیکھیں یہ چلا گیا جلا گیا اب ہم اس چین کو ہم لوگ ایسے میچ کر کے دیکھیں گے جی اب ہماری جگہ قریب آگئی ہے ٹھیک ہے اب ہم لوگ نے جو لاک نکالا تھا وہ لاک یہ ہے یہ اس کے اندر ہم لوگوں اس کو یہ لگ گیا ٹھیک ہے اب اس کا اگلا حصہ اس کے بعد آئے گا لاک اس کے بعد آئے یہ لاک یہ ٹھیک ہے ساف کر لینا اس کو اس کو ذرا لگاتے ہوئے تیار کرنی ہے ہاتھ پہ چوڑ بھی لگ جاتی ہے جو مکانیک ادرات ہوتے ہیں وہ تو لگا لیتے ہیں لیکن جو دوسرا بندہ ہے وہ ذرا اس کے لئے مشکل ہے آپ نے یہ لگیا لاک ٹھیک ہے ہمارا اب یہ دیکھیں پہلے چین کتنا لوز ہے اجسمنٹ نہیں تھی اب ہمارے پر اجسمنٹ بھی آگئی ہے اور چین بھی جگہ پہ آگئی ہے یہ ابھی چھ مینے اور یہ گراری سیٹ نکالے گا ٹھیک ہے اور یہ تھوڑا سا اس کو میں لوس کر لیتا ہوں کیونکہ بہت زیادہ ٹائٹ نہیں رکھنا جب گراری ختم ہوئی بھی ہوتی ہے تو چین کو نورمل رکھنا پڑتا ہے یہ تھوڑا سا میں اس کو اور لوس کر رہا ہوں یہ اتنا چین ٹھیک ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے گراری سیٹ جو ہے نا آرڈی زیادہ یوز ہو چکی ہے زیادہ ٹائٹ کریں گے چین ٹوٹنے کا بہت زیادہ خطرہ ہوگا اس کو نورمل رکھنا ہے اتنا یہ اتنی سپیس اگر آپ کو نیچے سی نظر نہیں آرہا تو یہ دیکھیں یہ باڈی کتھا نہیں ٹکرا رہا ٹھیک ہے اور لوس ہوا تو یہ نیچے آ جائے گا بیشک ہفتے بعد چین ٹائٹ تھوڑا تا کروا لیں لیکن زیادہ ٹائٹ نہیں کرنا زیادہ ٹائٹ کریں گے چین فوراں اتر جائے گا گراری کو پڑتے اچھا یہ ہمارا چین جگہ پہ اکی ہے اب ہم لوگ یہ چوبیس کی اس بائک پہ لگی بھی چوبیس کا نٹ لگا ہوا ہے ہم اس کو چوبیس کے نٹ سے اس کو ٹائٹ کر دیں گے ٹھیک ہے ویل کو گما کے بھی دیکھیں گے کہیں چین ٹائٹ اوپر نیچے نہ ہو رہا ہو بلکل ٹھیک ہے یہ ہم نے اس کو جہاں پہ آپ کا ہاتھ رک جائے اس جگہ پہ آپ نے چھوڑ دینا ہے چھوڑ دیا اب ہم لوگ بیک پہ جو ایکسل کا نٹ ہے یہ والا نٹ یہ والا نٹ اب ہم ٹائٹ کریں گے یہ سترہ نمبر کا ٹھیک ہے اب میں یہ سترہ کا نمبر ٹائٹ کروں گا ٹھیک ہے وہاں دینا بریک دبائیں جا کے اور یہ کوشش کرنی ہے آپ نے کہ ویل گما کے بریک دبانی ہے بریک دبا کے رکھیں بریک دبا کے ویل گنے بریک دبا کے بریک دنیا بریک دبا ہے لیکن بریک دبا ہے لیکن اللہ بریک دنیا بریک دبا ہے ہمارے پر آئیے سکتا ہے آپ کیا بہتا ہے سکتا ہمارے پر پر آئیے سکتا ہمارے پر آئیے سپنگ ٹوڑ جائے گا یہ ہمارے پر پر آئیے مکمل ہم سکتا ہم سکتا ہمیں چین گوری بھی نکالی جاتی ہے اپنا خیار رکھے گا نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ آپ سے پہ ملیں گے